محاورہ تو یہی رہا ہے کہ امیر امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے لیکن دو ہزار بیس کے اندر یہ محاورہ تبدیل ہو گیا ہے اور یہ محاورہ تبدیل کیسے ہوا اس کے سمجھنے سے پہلے صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ دنیا کے پانچ سو امیر ترین لوگوں نے اڑائی سے پونے تین مہینوں کے اندر ایک ہزار ارب ڈالر کی رقم گوالی ہے اور یہ کیسے ہو گیا یہ اسی طرح ہوا کہ ان کے پیسہ سٹاک مارکٹس میں ہوتا ہے اور سٹاک مارکٹس کر گئی جس کے نتیجے میں ان کا پیسہ بھی ضائع ہو گیا یہ شروعات کیسے ہوئی یہ سٹاک کریش ہونا شروع کیسے ہوا یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ کریش ہونا شروع ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ جو امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے اب سٹاک کے گرنے کی وجہ سے بہت سارا اپنا نقصال کر بیٹھے ہیں میں اگر بات کروں تو اس وقت دنیا میں پانچ سو لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم موجود ہے اور ان میں سے صرف تین لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک سو ارب ڈالر ہیں اور ایسے لوگوں کو سینٹی ملینر کہا جاتا ہے جن کی رقم ایک سو ارب ڈالر سے لیکن یہ ساری بات کس وقت کی ہے یہ بات اس نے دو ہزار انیس تک کی تھی دو ہزار انیس کے آخر تک تین لوگ ایسے تھے جو کم ہو کر ان دو مہینوں کے اندر صرف ایک رہ گیا ہے اور وہ ہے جیف بیزوز ایمیزون کا مالک جو ہے صرف وہ ایک ایسا آدمی رہ گیا جس کے پاس سو ارب ڈالر سے زیادہ رقم ہے اس کے علاوہ بل گیٹس اور فرنس کے ایک تاجر تھے وہ دونوں ہی اس لسٹ سے نکل گئے کیونکہ سٹارک مارکیٹس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا اگر ہم چند بڑے بڑے وینیونر کی بات کریں جنہیں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو ان میں سے پہلے نمبر پر آتے ہیں وارن بیفٹ جنہوں نے اس عرصے کے اندر تقریباً نو اشاریہ چھے ارب ڈالر کی رقم ضائع کروا لی ان کے حصص ائر لینز میں تھی اور چونکہ کرونا کی وجہ سے سفر نہیں ہو رہا تھا اس لیے ان کی یہ رقم جائے ضائع ہو گئی اور ان کے یہ شیئر کم ہو گئے اس کے بعد اگر ہم دوسرے نمبر پر بات کریں جس کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ فیس بک کے مالک مارک زگر برک ہیں جنہیں اس وقت چھے اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ فیس بک جو ہے یہ اپنی کمائی اشتہارات کے ذریعے کرتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے اور اس سے پیسے کماتا ہے لیکن یہ ایڈورٹائزمنٹ رک گئی بہت ساری یہ لینز جو اپنے اشتہارات دیا کرتی تھی یا اور لوگ اشتہار دیا کرتے تھے جب ان کا اپنا کروبار ہی نہیں رہا تو انہوں نے یہ پیسہ دینا بند کر دیا یہ اشتہارات دینے بند کر دیا جس کی وجہ سے فیس بک کو بہت سارا نقصان ہوا اس کے بعد اگر ہم تیسے نمبر پر بات کریں تو جو اس کے بعد اپنے مایکرو سافٹ یا یہ ونڈوز جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بانی اور اس کے ایک اور ساتھی ان دو کو باری باری نقصان اس کے بعد زیادہ ہوا ہے اور وہ یہ کہ تقریباً بل گیٹس جو مایکرو سافٹ کے مالک ہیں انہیں چھ اشاریہ چار ارب ڈالر اور ان کے ساتھی کو پانچ اشاریہ سات ارب ڈالر کی رقم جائے ہے وہ ضائع کرنی پڑی ہے اس کے اندر اس کے علاوہ اگر ہم مزید کمپنیاں بھی بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیسلا ایک کمپنی ہے ایلون مسک کے اس کے مالک ہیں ان کے پاس بھی بہت ساری رقم تھی جو انہوں نے زیادہ تر ان گاڑیوں میں لگا دی تھی جو اپنے زمانے میں بیٹریوں پر چلے گی اور اب یہ پیسے لگانے کے بعد یہ دو جگہ پر ان کی جو فیکٹریہ تھی انہیں وہ فیکٹریہ بند کرنی پڑی کیونکہ کاروبار نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا اس طرح سے انہیں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا انہوں نے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے نیا احتیار یہ نکالا نیا طریقہ یہ نکالا کہ اب انہوں نے جو ہے وینٹی لیٹر بنانا شروع کر دیئے اور وینٹی لیٹر بنا کر ان کو بیچنے کا منصوبہ انہوں نے بنا رکھا ہے تو یہ چند کمپنیاں ہیں جنہوں نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ نقصان کتنا ہو چکا ہے اگر ہم صرف اسے سمجھنا چاہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ امریکی صدر جائے ان کمپنیوں کو بچانے کے لیے تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار ارب ڈالر کی سمسلی دینا چاہ رہے ہیں جس پر ان کے اندر اختلاف موجود ہے اور اگر یہ صورتحال یوں ہی چلتی رہی تو بہت ساری کمپنیاں دیوالیاں ہو جائیں گی اس کے علاوہ تیل پر بھی بہت سارے اثرات ہیں جو ہم آگے بیان کرتے رہیں گے آپ سبسکرائب کرنے ہیں تو باتیں تو ہوتی رہیں گی اور تیل پر بھی ہم پوری ویڈیو بنائیں گے آگے چل کر آج کے لیے صرف اتنا ہی آپ کے لیے چاہیے کہ اس ویڈیو کو اگر پسند آئے تو آگے بھی شیئر کرتے جائیں موسیقی